بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج اپنوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کروں گی کچن میں پڑی ہوئی تین چیزوں سے آج ہم یہ ہیلڈی اور زبردست سا درنک تیار کریں گے اتنا زبردست اور یہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے یقین جانے آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے مہمانوں کو پیش کریں گے یا اپنے بچوں کو بنا کے دیں گے تو افطار میں روزانہ آپ سے فرمیش کر کے یہ ہی درنک بنوایا جائے گا جب آپ یہ درنک بنائیں گے آپ کی افطاری کو چار چاند لگ جائیں گے ہم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رسپی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے تو ہیلڈی سٹابری درنک بنانے کے لئے جہاں پہ کھلا پانی لیا ہے اور پانی میں اس طرح سے جب بابل بننا شروع ہو جائے تک اس میں ہم چار سے پانچ کھانے کے چمچ ساگودانہ شامل کریں گے اور ساگودانہ کو ہم نے بوائل کر لینا ہے تو جب یہ ساگودانہ مارا دس منٹہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو نیکس ٹیپ میں ہم باقی دیکھ لیتے ہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو نیکس ٹیپ میں ہم جیلی تیار کر لیں گے تو پین لیں گے اس میں ایک کپ پانی کا شامل کریں گے چائے والا تو پانی کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس ٹاپری جیلی لے لیا ہے ریڈ کلر کی پانی میں اچھے سے بوائل آ چکے ہیں اس میں اب ہم جیلی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیلی کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ کی پرفیکٹ جیلی بن کے تیار ہوگی یقین جانے یہ اتنا زبردست اور مزے کا یہ ڈرنک بن کے تیار ہوتا ہے ہیلڈی بھی ہے تو مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم چولہ بن کر دیں گے اور اسے کسی برتن میں ڈال دیں گے اور روم ٹمپریچر پہ اس کو رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ ایک دام پرفیکٹ ہماری یہ جیلی کیار ہو تو اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم چولہ بند کریں گے تو اس طرح سے ایک بطن میں ڈال کے جیلی کو ہم سیٹ کر لیں گے جی تو ساگو دانہ بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو ابھی ہم آپ کو چیک کراتے ہیں کہ کس طرح سے ساگو دانہ آپ کا بوائل ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ میں اس میں وائٹ سا نظر نہ آئیں اور بلکل موتک طرح یہ دانے نظر آئیں تو سمجھ جائیں ساگو دانہ بوائل ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کسی چھانی میں نکال لیں گے اور اوپر سے ہم تھنڈے پانی سے تین سے چار دفعہ اس کو دھولیں گے اس میں جو ایک سا سٹارچ ہوتا ہے اسے ہم نے نکال لینا ہے بلکل ہمیں یہ صاف والے دانے چاہیے ساگو دانے کے بلکل موتکی طرح جی تو اس طرح سے بلکل صاف ہمارا ساگو دانہ ہو چکا ہے تو اچھے سے میں نے سارا سٹارچ اس کا نکال دیا ہے سب سے پہلے ایک کھلا برطن لیں گے اس میں ہم قبلا ہوا دودھ شامل کر دیں گے تھنڈا دودھ ہے اور میں نے بوائل کر لیے دودھ یہاں پہ میں شامل کروں گی ایک کلو کے قریب آپ نے جتنا شربت بنانا ہے اس کے حساب سے آپ نے دودھ ڈال لینا ہے دودھ میں ڈالیں گے ہم ہسپے ضرورت برف کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ نارمل ہے بہت زیادہ گرمی ابھی نہیں ہے تو اس لئے آپ ہسپے ضرورت دودھ میں برف ڈال لیے گا یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس آئیس کیوبز ڈال دی ہیں اور دودھ کو ہم نے مزید تھنڈا کر لینا ہے دودھ کو ہم نے تھنڈا کر لی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے لال شربت تقریباً ہاف کپ میں اس میں ڈال دیں گے ہوں نہ ہم اس میں کنڈنس ملک کا یوز کریں گے اور نہ ہم اس میں چینی کا یوز کریں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ لال شربت ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جیسا کہ جامع شیدی روح افضا جو بھی اچھا لگتا ہے فلیور وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے تو نیکس ٹیپ میں ہم نے یہاں پہ لے لیا سٹاوبری سٹاوبری یہاں پہ میں نے لیا ڈیک سو گرام کے قریب تو اس کے پتے اتار لیں گے اچھے سے دھو لیا سٹاوبری کو اب ہم اس کو باریک باریک کٹ کر لیں گے درمیان میں اس طرح سے کٹ کریں گے جو سٹاوبری کو کٹ کر کے ایک سائیڈ پکی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ساگو دانا بوائل کر کے ساف کر کے رکھا ہے اس کو اس طرح سے شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ساگو دانا ساگو دانا بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے میدے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو آپ لازمی ساگو دانا کا استعمال کیا کریں ساگو دانا کو اچھے سے مکس کر لی ہے اسی سٹیج پہ ہم کٹی و سٹاوبری ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو ما شاء اللہ آپ یہ چیک کریں کتنی زبردست اس کی لک لگ رہی ہے ابھی ہم اس میں ایک اور چیز ڈالیں گے جس سے ایک دام پرفیکٹ ہیلڈی ہمارا یہ ڈرنک تیار ہو جائے گا جی تو ما شاء اللہ جلی ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ آپ نے بلکل باریک باریک سسکی کرنی ہے بہت بڑے کیوز میں آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست جیلی کے کرسٹل ہیں جو ہم نے دودھ ریڈی کر کے رکھا ہے اس میں ہم یہ جیلی شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ما شاء اللہ بہت ہی یہ ہیلڈی ڈرنک ہے روزہ داروں کے لیے زبردست سا یہ توفہ ہے تو آپ اس کو بنائیں روزہ داروں کو آپ دیں تو ما شاء اللہ آپ اس کی لکھ چیک کریں افتار ٹائم کے لیے سب سے بہترین یہ ڈرنک ہے جی تو ما شاء اللہ بہت ہی ہلڈی اور زبردست سا ہمارا یہ ڈرنک تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں بہت ہی ٹھنڈہ ٹھار اور بہت ہی ہلڈی صحت کے لیے بھی بہترین اگر آپ افتار میں چٹ پٹی چیزیں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں تو کول کول سا زبردست سا آپ یہ ڈرنک بنا کے تیار کریں جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اگر میری یہ ہیلڈی ڈرنک کی ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نگانے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو اس کو ہم گارنش کریں گے پستے اور بادام کے ساتھ تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپیق ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ